راشن پر سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے پیپلز پارٹی عوام کو راشن کے نام پر بے وکوف بنا رہی ہے دو لاکھ عوام کے لیے دو سو چالیس عاشن کے پیکٹ سنگڑ کی عوام کے ساتھ مزاق نہیں تو کیا ہے مزید چانتے ہیں ہمارے نمائدہ شفاق سلیری کی اس ریپورٹ میں دل بار خان نظام آنے نے میڈیا سے باچید کا ترکہ کہ سندھ گورنمنٹ عوام کو ریلیف دینے میں پوری طرح سے نکام ہوئی ہے وہ اس وقت عوام کے ساتھ مزاق کر رہی ہے آنے والے دنوں میں اگر حالات خراب ہوئے تو یقینی طور پر اس کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہوگا یہ دو کروڑ جو ذلوں کو دیئے گئے ہیں وہ بلکل جو ہیں وہ بہت ہی ایک ناجائدی ہے اس دو کروڑ سے جو ہیں نا وہ ہماری میں نے کہا تھا کہ ایک یورسی کو بھی پورا نہیں پڑے گا تو یہ دو کروڑ دے کر جو ہیں نا وہ پورے ذلے کے ساتھ جو ہیں نا وہ ظلم کرنے کے برابر ہے تو ایک تو یہ تو سندھ والے جو ہیں نا جو ہیں نا یہ جو انتظامیہ ہے سندھ انتظامیہ یہ ایک پورے سندھ کے ساتھ مزاق کر رہی ہے اور لوگوں کو لڑا رہی ہے ایک ظلم اور جہاں پر جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے وہ جو صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریت کر چکا ہے ہم لوگ کب تک جو ہیں نا ان کو سنبھالیں گے لوگ آتے سے باہر آتے جا رہے ہیں تو یہ جو پوزیشن جو نظر آ رہی ہے وہ حالات جو ہے وہ خراب کی طرف جا رہے ہیں سندھ خان نظام آنے کا کہنا تھا کہ سندھ گورلمنٹ ہے لاکڈون کر دیا لیکن لاکڈون امرجنسی میں جو اگرامات کرنے تھے وہ نہ کر پائے جس کی بنا پر عوام شریف پریشان ہے کرون کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو فوراں امرجنسی نافذ کی جاتی ہے اور بجٹ امرجنسی صرف نام لینے کا نام نہیں ہے امرجنسی پر ایمپلیمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارا یہ جو ہے کہ ہم نے اس سے بائیکار کر کے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ ساتھ ستر کٹا دے رہے ہو تین لاکھ کی آبادی کو ساتھ ستر کٹا دے رہے ہیں مطلب کہ دو سو چالیس جا کے پڑھ رہے ہیں یا تین سو چار سو کٹے پڑھ رہے ہیں راشن کے بیک پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک بد نظمی کی حالت پیدا ہو جائیں گے حالت مزید خراف ہو جائیں گے ظاہری بات ہے اس لیے جو ہماری یہ ہی ہے کہ اس کو پورا جو ہے وہ لوگوں کو جو بیک دیے جائیں اور اس کو لوگوں کو امورٹس بھی دیا جائیں اور اس کے علاوہ لوگ فوج کے حوالے کیا جائیں ہمارا یہ ہے کہ فوج اور آرمی کے محتد کام کیا جائیں فوج اور آرمی ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے ملک کی حفاظت ہماری حفاظت ہماری ہر حال میں سلاب میں جیسے بھی حالات ہوتے ہیں تو ہمارے پاس فوج آ جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے یہ جو ہے نا صحیح طریقے جو ہمیں دے سکے گی وہ ہمیں دے گئے کہ فوج کے ہاتھ میں اگر دیا جائے گا یہاں پر جو ذمہ واران ہیں اداروں کے ان کے جیسے کہ میجر ہیں کیپٹن ہیں یا اور اسے بڑے کرنل ہو گئے ہیں یا اس صورت پر اگر لوگوں کو دیے جائے تو لوگوں کو صحیح طریقے سے مل پائے گا دلبرخان عظامانی نے مطالبہ کیا ہے کہ تقسیم راشن کا کام فوج کے حوالے کیا جائے یا اس کی نگرانی کے تحت تقسیم ہو تبیر حق دار کو حق ملے گا ورنہ کسی بھی طرح سے راشن متاثرین تک نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ پپس پارٹیز میں سے حاصل کرنا چاہتی ہے کیامرہ میں نجیز رمان غین کے ساتھ سانگر سے اشفاق سو لے رہی